اسلام علیکم جی میں ہوں زارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی سٹوڈیو بائی زارہ سسٹر تو جی کیسے ہیں ویورز امین کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج پھر ہوئی ہوں آپ کی خدمت میں حاضر بہتی دیر کے بعد اور ایک بہتی زبردست فارملے کے ساتھ آئی ہوب یہ ریمڈی آپ کو بہتی پسند آنے والی ہے کیونکہ اس میں بھی ہم گھر کی چیزوں کا استعمال کرنے والے ہیں اور جیسے آج کل بہت زیادہ گرمی اور پسینہ آ رہا ہے یہ ریمڈی سپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جن کا رنگ گرمی میں بلیک ہو جاتا ہے اس ریمڈی میں ہم جوز کریں گے گندم کا آٹا یہ ہمارے سکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ ہمارے آئلی سکن کو کنٹرول کرے گا اگر سکن ڈرائ ہے تو اس میں جو چیزیں ہم ایڈ کریں گے اس کی ڈرائنس کو ختم کرے گا اور اگر سکن ڈرائ ہے تو یہ آئلی سکن کے لیے بھی بہت زیادہ بیسٹ ہے اس میں آٹا ہے یہ آپ سکن کے اوپر سارے آئل کو صاف کرے گا اور آپ سکن کو کیا کریں گا ریپیئر کرے گا تاکہ آپ سکن دوبارہ سے ریپیئر ہو جائے اور وہ نیٹ این کلین ہو جائے اس میں ہم یوز کرنے والے ہیں سیکنڈ سٹیپ جو ہے اس میں ہم یوز کریں گے وٹمین ای کی کیپسل باتامینگ ای کپسول ہمارے سکین وائٹنن کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے اور یہ ہمارے ریم ڈیز میں بہت زیادہ ایپوٹن چیز ہے اس کو سکپ نہیں کر سکتے نیکس گیریڈن جو ہے وہ ہے ہمارا باداموں کا تیر ہے پھر عید کر کو ہمارے سکین کو ریپیر کرے گا اور ہمارے سکین کو veterinar کرے گا اور گرمی کی وجہ سے ہمارے سکین سکی ہے تو اس کو ریپیر کرے گا اور اگر گرمی کی وجہ سے آپ کی سکین جلتی ہی جا رہی ہے تو اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو اپنے فیس پر ایزا سن بلوک اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ فرس ٹائم تو آپ کی سکین اویلی سی آپ کو لگے گی بٹ آپ کی سکین اس کو کیا کرے گی اس کو اپنے اوپر ایک تیب بنا لے گی اور آپ کی سکین کو نیٹ اینڈ کلین کر دے گی تو جی اپنے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹار سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک لازمی کام کرنا مد بھولیے گا اگر ویڈیو پسند رہے تو اس کو لائک کریں اور پریفرنس میں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو اپنے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ سلیٹس رہنا ہوں تو سب سے پہلے لیں گے ایک ساف سی پیالی اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ گندوں کا آٹا اور یہ آپ نے جتنی مقدار میں بتاؤں گی اتنی ہی یوز کرنی ہے نیکس ہمارا جو گریڈینٹ ہے اس میں ہم یوز کریں گے روز وارٹر یہ ہم اس میں لیں گے چار چمچ کا اور اس میں آپ نے روز وارٹر ہی یوز کرنا ہے اس کی جگہ کوئی منرول وارٹر نہیں یوز کر سکتے ہیں اور جیسے جیسے اس کے سٹیپ پائیں سیم بیسے ہی کرنے ہیں ہم لیں گے چار چمچ اس میں روز وارٹر اور کیا کریں گے اس کو مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہمارا ایک پتلا سا پیس بن جائے گا تو اس کو کیا کریں گے ، اس کو پانچ من کے لیے ریسٹ پر چھوڑ دیں گے پہلے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تا کہ اس میں چھوٹی چھوٹی گھٹھییاں نہ بنیا بلکہ وہ اچھی طرح سے بھی پیسٹ بنھ جائے اب کیا کریں گے ضرع فالے ہم اچھوڑ دیں گے پانچ من ریسٹ کے بعد اس کی کچھ حالتی سی ہو جائی گی اب کیا کریں گے ھام اس کو سٹریر ایٹ کر لیں گے یعنی کہ اس کو اچھی طرح سے چھان لیں گے پانی جس پھ настолькоی سب کل و جو پانی کے وہ لائدہ کریں PRO fan ڈیر ایک چمنٹ پیوٹا میںosہ اکی کسے کسے تنینیوں کا لائدہ کریں اور پھر دیکھیں گا ڈیزرٹ اب لاس چیز اس میں میٹ کرنے والے ہیں ایلویرا جل اس میں تین چمچ اب اس کو کیا کریں گے اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس ڈیمڈی کو اپنے فیس پر لگائیں گے اس ڈیمڈی کو آپ نے اپنے فیس پر 15 سے 20 منٹ پلاس بھی لگانا ہے اور لگانے کے بعد اس کو ریس پر چھوڑ دینا ہے اور ریس پر چھوڑنے کے بعد اپنے فیس کو واش ڈریک نہیں کرنا بلکہ ہلکا لکا مساج کر کے اس کو اتارنا ہے اور پھر اپنے فیس کو واش کر لینا ہے اور اس کا جس سے ریزرٹ آئے کمیٹ میں بتانا مت بھولیے گا اور نیکس بات اس کو آپ نے ون ویک میں تقریباً 3 سے 4 ٹائم اپلائے کرنا ہے پھر ہی اس کا ریزرٹ آئے گا تو جی ملتے ہیں پھر ایک نئی اور زبردست ریمڈی کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ